بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلانکو ویورز ویلکم ٹو مائی فیملی ویلوگز تو ابھی یہ جو ہے آپ میرا کلیپ دیکھ رہتے ہیں مطلب ایک دن پہلے کا ہے مطلب لاسٹ ایوننگ کا ہے مطلب تو یہ میرا ایک دن پہلے مچائے بغیرہ جسے پی تھی تو اس کا میں یہاں پہ دکھا رہی تھی آپ لوگ کے ساتھ تو تھوڑا پت میں نہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تو چھام کی تھوڑی بہت روٹین ہوتی ہے کیونکہ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد تو برطن وغیرہ تو دھولی جاتے ہیں لیکن یہ صفائی وغیرہ رہ گئی تھی تو میں نے کہا یہاں پہ میں چائے بنانے آئی تھی تو میں نے کہا تھوڑا سفائی وغیرہ بھی کرلوں اور اس کے علاوہ جو سے کوئی ایکسٹرا کام وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی میں رات میں اسی ٹائم کر کے رکھ دیتی ہوں تو ابھی خیر کل کے لیے تو ابھی سبزی وغیرہ میں نے بھی کچھ مانگوائی تھی لیکن ابھی تک نہیں آئی تھی وہ میں نہیں کروں گی لیکن اس کے علاوہ جو تھے تھوڑے بہت کام نکلی آتے ہیں شام کو بھی کچن میں اور پھر ابھی آپ صاف کر کے رکھ دیں تو جو ہے صبح ہمیں بالکل صاف سے تھوڑا ملتا ہے تو بس میں نے ابھی جو اپنا بلوگ سٹارٹ کر دیتا ہے یہ بنانا نینکہ تھوڑا بہت آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی شام کی جو میری روٹین ہوتی ہے اور جس سے کہ میں نے یہاں پہ تو یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں نے دیکھو کہ میں نے کل دوپیر میں ڈال چامل وغیرہ بنایا تھے تو دال بچ گئی اس لئے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا کیونکہ جیسے ہمارے ہزپین ہوتے شام میں چلے ہی جاتے ہیں تو بچوں اور میں ہوتی ہوتے ہوں تو اس وقت میں زیادہ کچھ نہیں کرتی ایکسٹرا میں بس جو ہوتا اسی میں ہی ہو جاتا ہے یا پھر یہ تو کبھی کبھار اسے بچا ہوتا ہے کچھ ایک دن پہلے کا تھوڑا بہت تو پھر وہ ہم لوگ نکال لیتے ہیں تو شام کا اسی طرح ہو جاتا ہے کیونکہ پھر وہ یہ پھکے جاتا ہے اگر ہم تازب میں بنا ہوتیوں پھر وہ یہ کہتا ہے نا تازے کے آگے جو ہے باسی نہیں کھاتا تو اس وقت میں رہنے دیتی ہوں پھر شام میں کیونکہ میٹر میں نے چھیلی نہیں تھی وہ ابھی ایک دن ہو کے تو مجھے اسے رکھے ہوئے تو میں کہتی جب مجھے ٹائم ملے گا تو میں کروں یہ گھر کے کام سے پھر شت ہی نہیں ملتی کبھی کچھ کوئی ایسا کام آجاتا ہے کبھی کچھ تو بس یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرا کام ہوتا ہے یہ رہی جاتا ہے جسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کو ویورٹ سالٹیم دن ہو رہا ہے اور ابھی جو بچے جو ہمارے سکول وہ دو ممک چلے رہے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں چھوٹے بچے وہ میرے گھر پر ہیں تو میری بیٹی ہے وہ گئی ہے سکول اور آج یہ لوگوں کا آفر تو آج جو ہے مجھے کپڑے بغیرہ بھی دھونے ہیں اور اس کے علامہ جو ہے صفائی کرنیا اور جمالہ ریگلری جو کام ہے وہ تو لازمی کارنے تو وہ سارے کام کروں گے اچھوٹا موسن جو ہے ہفی ٹھنڈا لگا ہے صبح صبح تو خیر ہو گئی اور ایک شاہب کا دن میں تو خیر اتنا نہیں لگا لیکن پھر بھی ٹھنڈ ہے اور ابھی دیکھیں یہاں پر کپڑے جو ہی سارے سکے ہوتے ہیں انہیں مجھے تانے تھے اور اب جو ہمیں جس کے لابا آلچوارا رہے گے تیاری کرنے ہے دیکھو لنچ میں کیا بناتی ہوں تو بیسے پالک وغیرہ میں نے مانگایا تھا پالک میں کیا ڈال ڈلیں گئی یا پھجو وغیرہ کیا ڈالتی ہوں میں اس میں تو ابھی مجھے کچھن میں تھوڑا سا کام ہے لیکن سب سے پہلے یہاں پہ میں کپڑے نکالتی آپ کو دکھاتی ہوں کہتے ہیں کہ گرمی میں سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے روٹی بنانا اور سردیوں میں سب سے کم مشکل کام ہوتا ہے مطلب پانی کے کام کرنا اور یہ دونت کام بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں تو کپڑے دھونے میں سب سے دھا کوفت آ دیگی کہ بڑا دھنڈا پانے لگتا ہے اور خیر دھنڈا نا بھی لگے لیکن بل بھی دیکھیں یہاں پر بل بھی آیا ہے چلو میں دیکھتے تو ویورز دیکھیں یہاں پر میرے کام سٹارٹ ہو گئے اور ابھی میں یہاں پر سب سے پہلے کپڑے بغیر اتار گئے رکھ دوں کیونکہ جھاڑو بغیر مجھے دینی تھی تو یہاں پر گیرڈی کی بھی صفائی کرنی تو کپڑے بغیر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر یہ صفائی نہیں ہوتی اور دوسرے مجھے تسلے بغیر یہاں پر جو میں رکھ دیتی میں ایکسٹر تو مجھے لے کے جانے تھے کیونکہ مجھے ماں پر کپڑے بغیر بھگونے تھے تو بھگو کے کپڑے دھولیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جب بھی مطلب برنامہ کریں گے دھویں گے تو پھر محنت نہیں کرنی پڑتی ہو جائے پورا نہیں یہ مطلب آپ دھویں اور ساف ہو جاتے ہیں کپڑے تو ابھی یہ دیکھیں یہاں پر ان کے مدرسے کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے اور یہ یہاں پر میں جب بھی لے کر آئی تھی مطلب وہاں سے بہر سے وہ کپڑے بھی تھے تو ابھی میں نے اسی کمرے میں رکھ گی تھے وہاں سے میں لے کر نہیں آئی تھی کہ سب سے پہلے میں نے کہا یہاں سے بیٹ کی سفائی وغیرہ کرلوں پھر اس کے بعد کپڑے یہاں پر لائکے رکھوں گی اور پھر جب مجھے کلیننگ وغیرہ کرلوں پھر اس کے بعد جو تھا میں اپنے پکانے سے لگوں گی اور آج جو میں پکاؤں ہی وہ بنا رہی تھی میں دال پا لگ تو بنتا ہے سب کے گھر ہی بنائے جاتا ہے تو کچھ لوگوں خیل پتہ بھی نہیں ہوا کہ بنتا ہی کس طرح نہیں تو یہ ہمارے گھر میں بنائے جاتا ہے یہاں پر تو جو ریسی پی وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ فالو کروں گی تو یہ دیکھیں یہاں پر میرے کپڑے وغیر جو میں اتار کے لائی تھی وہ بھی رکھے تھے اور یہاں پر بچے بھی یہاں پر پڑھ رہی تھی اور یہاں پر جو ان لوگوں کے آج جیسے ایسے پر سے بچے جائی رہی پڑھنے وغیرہ اسکول تو آج لوگوں کا آف تھا تو ان دنوں کو میں نے یہاں پر بٹھا دیتے کیونکہ ان کے کوچنگ وغیرہ کا تھوڑا بہت کام ملتا ہے تو یہ لوگ یہ بھی کر لیتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے کام وغیرہ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر اسکول کا بھی ہوتا جیسے ابھی فائنل چل رہا ہے ان لوگ کے پیپرز وغیرہ تو اس کا بھی یہ جو ہے اپنی تھوڑی بوجھے پریپریشن کر رہی یہاں پر اور میں یہاں پر جو انجھاڑوں وغیرہ دینے آگئی تھی تو جیسے کہ میں نے ایملی کو بولیتا ہے جو بیٹھ پہ آگے آپ لوگ بیٹھ جاؤ تاکہ میں یہاں کی صفائی کر دوں تو یہ ہوتا جب یہ لوگ ہوتے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا صفائی وغیرہ کرنا کبھی ان کو یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں بس بھیگنا پڑتا ہے تو ابھی دیکھیں یہاں پر جو تھا میں نے پالک وغیرہ تو یہاں پر میں پالک وغیرہ کٹوں گی کلیننگ وغیرہ کروں گی چولے وغیرہ کی پھر اس کے بعد جو اپنے پکانا سٹارٹ کر دوں گی اور کپڑے میں ابھی نہیں دھوں گے بھی میں نے بھگو دیا سارے کپڑے وغیرہ تو جب یہ تھوڑے سے میرا سارا کام ہو جائے گا کھانے وغیرہ کپسی میرے ایس بینڈ بھی آیتے ہیں دس بجے تک تو ان کو ناشتہ وغیرہ دینے کے لئے کپڑے دھو لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میری کلیننگ ہو چکی ڈال اور پالٹ آپ لوگ یہ ریسیپ ہر گھر میں بندی لیکن بہت کم بند تو میں نے بہت نرسے بعد یہ بنا رہی تھی دل چاہرہ رہی اور روزانہ یہ دل وغیرہ کھا 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 دل چاہرہ کھانے اور پالٹ دی دل پالٹ تو خیر موم کی چھلکو والی دل میں ہمیں بناتی دی تو پھر اس کے چھلکے وغیرہ نکالتی دی دھوکے پھر ٹالتی دی تو لیکن آج کے لوگ پر اتنا کتبہ ٹائم نہیں تو بس یہ کہ اس کو میں نے پیلی دال میں لے لیا تھا اور اس کے ساتھ پالک تو ابھی میں نے پالک کٹ نہیں کری تا صرف میں صفائی کری تھی دونوں روم صفائی ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ جو تھا میں یہاں پہ دال نہیں چھڑھائی تھی پالک کٹ ہوں گی اور اس وقت ٹائم ہو رہا تھا ساڑھے اٹھ پونے نو کا ٹائم تھا تو ابھی بن جائی لیکن یہ کافی دیر لگت اس کو بننی میں پالک کو اس کو تو جہاں یہاں میں پالک دھو دیا اور پالک دھونے کے بعد میں پالک ہی چڑھاؤں گی کیونکہ پالک تھوڑا سے کس میرے ہوتی ہے پالک کی تو وہ اچھے سے ختم ہو جائے پھر اس کے بعد دال تو جلدی بنی جاتی ہے تو میں یہاں پہ پالک پانی ڈالوں گی اور انگریرین سے میرے پکنے کے لئے رکھ دوں گی تو انگریرین میں پیسی وی مرش ڈالوں گی ہلدی ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اور پیسی ڈالوں گی بس یہ سای چیزیں پالک میں ڈال کے اور میں چھوڑ دوں گی اور دقریبا ایک گھنٹہ لگ گیا تھا اس کو تھوڑا سا پانی خوش کھونے میں پکنے میں پکنے دیر میں گلاتا پالک جلدی بن جاتا لیکن آپ اس کو ٹائم لگ اس کو بنانے میں دیکھ میں سارے انگی رنس میں ڈال دی اور اس کے بعد چھوڑ دوں گی اور آج مجھے دھوڑے کپڑے بغیرہ بھی دھونے دیں سیٹرڈی کے ہی کپڑے دھوئے دو دن ہوگئے دھولے آج منگل ہے تو میں نے کہا آئی دھولی تو پھر ایک دو دن ریسٹ ہو جائے کپڑے دھونگی کیونکہ زیادہ کپڑے ہو جاتے ہیں تو جیسے کہ میں ہاتھ سے دھوتی ہوں دھولنا مشکل ہو جاتے تو میں دو دن بیچ دھولی ہوں اور جیسے جو ضرور ہوتا پھر ریگولر بھی دھونے پڑھتے ہیں سکول وغیرہ کے آجاتے ہیں اور بیٹ شٹ وغیرہ بھی مجھے ہٹانے کیونکہ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا مجھے بیٹ شٹ بھی اور یہ جیسے کہ میں گل ٹیکس کی چادر بھی چھاتی ہوں تو اتنی مطلب ایسی لگتی ہیں ایک سے ڈیڑھ ہفتہ آرام سے چل جاتی ہیں تو میں ایک ڈیڑھ ہفتے بعد اس کو بھگو دیں اور پھر تھوڑا سال کپ کر اگر لیں تو اگر صاف ہو جاتی ہے اور تک کہ غلاف وغیرہ میں کافی گندی ہو رہے تو تھوڑی بھیگ بھی جائے گی پھر اچھی ہو کہ پک بھی جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو تھا میں روٹی بغیرہ بنا لی تھی روٹی میں تھوڑی اپنے شوٹنی کری تھی ویڈیو تو یہاں پہ روٹی بنانے کے بعد بچوں کو نے ناشتہ بھی کروائے تھا لیکن دس ساڑھ دس سوڑے کا ٹائم دنے بھوک لگ لی تھی تو میں دوبارہ ان لوگوں کو مطلب ناشتہ بنا دے دی تو ان لوگ ان ڈے وغیرہ تل دی تھے تو ان ڈے اور پراتے کا ناشتہ کر لی گیا اور اب جو تھا میں دال اٹ کر دی دال کے ساتھ گی ایک عدد میں ٹیمارٹر لیا تھا اور دو تین عدد میں نے حری میرچے لی تھی اور میں پیسیوی میرچے بھی دو چند چھوڑ دی تھے تھوڑی سی حلدی لی تھی پہلے پالک پیسیوی مرچے وغیرہ خوش مسائلہ ہوتے ہیں اور ٹیمارٹر اور میرچے میں چھوڑی 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 ہماری نہیں ہماری چھوڑی گھر بھی ہماری سکھ سکھ رائج پاری کیونکہ ہن لو اس سکھ ہی ہی بڑھ چھوڑی سوڑی چھوڑی تھی بھت ہماری اس ہمارے پپیتے بغیرہ کے ہیں اور تھوڑے سبزے بغیرہ تو فرم نہیں ہے یہاں پر اور شلوگے ہیں کینوگے لگائے وہ ایک تو وہ یہ تھوڑے بہت قریب ہیں انہوں نے تو ابھی میں آپ کو دیکھاتی ہوں اور تو یہ دیکھیں دھوپ بھی کتنی سخت ہو رہی ہے اور ابھی سخت جوہر ٹائم ہو رہا ہے تکیون دو بجے کا تو ابھی میں یہاں پر آئی تھی کام وقت دس آر میں فارغ ہوئی تھی سخت کام وقت میں نہیں کر لیا تھا مطلب سخت کھانا والا بین لوگوں نے کھا لیا تھا اور اس کے علاوہ جو سخت بچے ملد سے بغیرہ چلے گئے تھے میں یہاں پر آئی تھی تھوڑے در بچوں کو بھیج پر اوپر تو میں یہاں پر ابھی رہنگے جب تھوڑا انجوائے کرتا ہوں یہاں پر آئے کہ شام کا ٹائم میں تو زیادہ اچھا رکھتا ہے چھت پر آنے سے میں بہت کم آدمی چھت پر نہیں آتی زیادہ تو ابھی میں آئی تھی تو میں چلو تھوڑا سا انڈرائی کر رہا ہوں اے ہاں کرے جا رہی ہے گھونگ لے مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو بنائے تو یہ لئے تھوڑی نکلے گا بے گا نکلے گا موسیقی 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 موسیقی